بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر انجیب رحمان پرنسپل شہید محترمہ بین ازیر بھٹو میڈیکل کالیج لیاری پروفیسر افگائنی آج ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے بچے دانی کی رسولیاں جس کو ہم فائبرائیڈ بھی کہتے ہیں میڈیکل ترنالوجی میں فائبرائیڈ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہات ہیں ہم اس کو کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کی ٹویٹمنٹ کیا ہے فائبرائیڈ بچے دانی کی رسولی یا یوٹرائن ٹیومر ہے جیسے میں نے آپ سے پچھلے ڈسکیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹیومر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو کہ خطرناک ہوتا ہے جسے ہم ملگنینسی یا کینسر کہتے ہیں اور سیکنڈ وہ ہوتا ہے جس کو ہم بنائن کہتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بچے دانی کے نظام کو آپ کے ماواری کو آپ کے بچے ہونے کی جو پاور ہے اس کو یا اور کسی کمپلیکیشن میں آپ کی باڈی کو فیزیکلی اور منٹلی ڈسٹرپ کریں وہ جان لیوہ نہیں ہوتا مگر کیونکہ وہ آپ کے سارے ایشیوز کو پرابلمیٹک کر رہا ہے مطلب کہ آپ کی ماواری نعمل نہیں آ رہی کچھ لوگا بچے نہیں ہو سکتے کچھ کو سکتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہو یا کوئی پریشر سیمٹرم ہوتے ہو جب ان کا سائز بڑھے تو اس کے ساتھ اور کئی پرابلم ہو جس کی وجہ سے they have to concern سو یہ کن لوگ میں common ہے فائبرائیٹ یوزیلی ان لوگوں کے اندر common ہوتا ہے جن کی دیلیڈ میریج ہو یا پھر فیملی اسٹریز ویڈی کومن جیسے کہ آپ کی فیملی میں والدہ کو تھا خالہ کو تھا پھپی کو تھا فرز اگری لیٹیف میں یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کی شادی تو ٹائم پہ ہوئی مگر ان لوگوں نے پرولونگ کونٹسپشن کیا یا وہ انفرٹائیل ہیں یا بے اولادگی کا شکار ہیں ان میں زیادہ common ہوتی ہے اس کے لئے جیسے میں نے آپ سے ڈسکلس کیا کہ جنیٹک پی ڈسپوزیشن is very common مطلب فیملی اسٹریز ویڈی کومن ہندان میں کسی اور کوئی ہے تھا پر موسٹی ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی آپ کا ڈیوریشن آف پیگننسی ڈیلے ہو بچے نہ ہو یا بچوں کے طرح ہم وقفہ لمبا ہو یا جن کی ڈیلیڈ میاریج ہو یہ ہوتا کیا ہے فائبرائٹس جو ہے یہ جس کو ہم مایو ماز بھی کہتے ہیں یہ ایک بینائن ٹیومر ہے مطلب کہ یہ بے زیادہ ٹیومر ہے انہا وے کہ یہ ملیننسی یا کینسر نہیں ہے بے زیادہ اس لئے نہیں ہے کہ وہ مریض کو کوئی تکلیف نہیں دیتا بلکل دیتا ہے اس سے آپ کی بہت زیادہ چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں مگر وہ ملینن نہیں ہوتا کیا فائبرائٹ ملیننسی میں چینج ہو سکتا ہے جی بلکل کچھ پرسنٹائل جو کہ بہت مائنیوٹ ہیں بڈ سٹل یہاں پہ کچھ چانسز ہیں کہ جو بینائن ٹیومر ہے جیسے ہم فائبرائٹ کہتے ہیں وہ خدا نگا سا لانگ ٹم جا کے وہ کسی کینسر میں چینج ہو جائے جس کو ہم میڈیکل ٹرم نالوجی میں لیو مائوس آرکو ماس کہتے ہیں یا لیو کارسنما واتیوریٹس سو یہ اس بینائن ٹیومر یا اس ٹیومر کے اندر چانسز ہیں کہ یہ کسی وقت بھی یا پرولونگ ہو کے یا آگے کسی وقت جا کے کینسر میں چینج ہو جائے بچے دانی کا کینسر ہے یہ بچے دانی کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ بچے دانی کے اوپر باہر بھی ہو سکتا ہے اور بچے دانی کے مسل جو ہیں پتھے جو ہیں ہمارے لیوین ٹرم نالوجی میں اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کیسے پریزن کرے گی پیشن یا آپ کو کیسے ہوگا کہ آپ کو پتر چلے کیا آپ کو فائیورائیڈ ہے دیکھیں ایک پیشن ہے جس کے بالکل سائیکل ریگولر ہے بل اس کو لگتا ہے کہ جی سائیکل بہت ہیوی آ رہی ہے یا ماہواری کے درمیان میں بھی ماہواری آ رہی ہے اس کو بہت زیادہ آ رہی ہے ٹائم پہ آتی ہے بٹھلو بہت ہیوی ہوتا ہے یا فلو ایوی نہیں ہوتا مگر ڈیوریشن بہت لمبا ہے مطلب کہ اس کے دس دس دن بارہ بارہ دن چلتی ہے پھر رکھتی ہے پھر ماہواری آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو فائیورائیڈ ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے پریزن کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ انفرٹائل یا بے اولادلی کا شکار ہوتے ہیں ان کے بچے دانی کے اندر یا بچے دانی کے باہر یا ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ان کی نظر شروع ہو رہی ہو کسی جگہ فائیورائیڈ ہو جس کا سائز اتنا بڑا ہو کہ وہ کنسپشن میں یا اولاد ہونے کی طاقت کو افریک کریں کچھ پیشن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مینسی سپی ایشو ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ پریشر سنڈرم کیونکہ فائیورائیڈ بچے دانی کی رسولی ہے اور یہ ہارمون ڈیمنڈنٹ ہے ہماری فیمل ہم جتنے ہی خواباتین ہیں ہمارے اندر دو بہت امپورٹنٹ ہارمونز ہیں جس کو ہم اسٹو جن اور پریجسٹون کہتے ہیں چاہے وہ چھاتی کا ٹیومر ہو چاہے وہ بچے دانی کا ٹیومر ہو بینائن ہو ملیگنٹ ہو یہ ان چیزوں کے فلیکچوئیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی زیادکی یا کم وٹیور یہ جیسے فلیکچوئیڈ کر رہے ہیں تو یہ پیشن کو ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی ماہواری بہت زیادہ ڈسٹرپ نہیں ہے مگر کیونکہ یہ ہارمون ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کی گروت یا ان کی سائز بھی انہی ہارمونز کے ساتھ بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہے پیشن کو ہو سکتا ہے کہ جی منسس بہت زیادہ ہیوی نہ ہوں یا ہیوی ہوں مگر اتنا ڈسٹرپ لائف کو نہیں کر رہے ہو بڑھ اس کو پیشن سنٹرم زیادہ ہو یعنی کہ جب وہ سائز بڑھے گا تو آپ کے پشاپ کے مسانے پہ وہ ایفیک کر رہا ہو پکھانے کی جگہ پہ ایفیک کر رہا ہو پیشن کو پشاپ رک رک کے آتا ہو بار بار آتا ہو یا کوئی بھی یونیری کمپلین اس کی بڑھ جائے پیٹ کا بڑھا ہو جانا کوئی ماس فیل ہونا ایسی کسی بھی کنڈیشن میں پلیز یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ایکسکلوٹ کریں سو ہم نے کہا کہ پیشنٹ مینسز کے پرابلم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بے اولادی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پریشن سنگرمز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے پریزن کر سکتا ہے جب بھی آپ کو یہ پرابلم ہو پلیز آپ اپنی ڈاکٹر سے کنسرن کریں ہم اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے کیونکہ دیکھیں یہ اوبر تاہیم بڑھے گا جب تک آپ کی ماواری ہے جب تک آپ رپروڈیکٹیو ایج میں ہیں یعنی کہ ینگ ایج میں ہیں جب تک مینو پاؤز نہ آئے اس کا سائز یوزیلی اور نمبرز بڑھتے ہیں بٹ ونس مینو پاؤزل ہو جاتا ہے یوزیلی یہ سائز اس کا خود بخود کم ہونے لگتا ہے اور نمبر بھی کم ہونے لگتے ہیں پر ایسیم ٹائم جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ ہائے رسک ہیں آپ کی فیملی میں کینسر کامن ہے یا آپ کی میل اور فی میل پارٹنر وہ کسی بھی طرح کا جیسے میل کو کولان کینسر تھا ملٹیپن میل پارٹنر کو یا فی میل آپ کی اسٹری تھی بچے دانی کا کینسر یا چھاتی کا یا انڈے دانی کا تو ایسی لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ چانسیز ہو کہ ان کو فائبرائیٹ کی وجہ سے فائبرائیٹ کے ساتھ جو لیٹیڈ کینسر ہے وہ بھی ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں یہ بہت مائنیوٹ سی پاپولیشن کا پرسنٹیج ہے جو ان کو ہو سکتا ہے مگر اگر آپ کو ماہواری بند ہے اور اس کے باوجود آپ کو ہو سکتا ہے کہ سال دیر سال بن رہی ہے اور اس کے بعد آپ کو ہیوی منسز آنا شروع ہوگا جس کو ہم پوس مینو پاؤزل بریڈنگ کہتے ہیں یا اور کوئی سمٹم ہوئے تو اس کو بھی امپورٹنٹلی آپ نے دیکھنا ہے مگر جو فائبرائیٹ کے ساتھ کینسر ہوتا ہے وہ یوزیلی کمپیرٹیوی جو بچے دانی کے دوسرے کینسر ہوتے ہیں یعنی کہ میلگننسی ہوتی ہے ان کے مقابلے میں یہ کام ایج میں ہوتے ہیں سو ہم نے ڈسکلز کیا کہ یہ ینگ ایج میں بھی ہو سکتے ہیں یہ ریپروڈکٹیو ایج میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایون فائبرائیٹ ان میریڈ لڑکیوں کو بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ انہی کو جو میریڈ خواتین ہو کیونکہ پیشنٹ انفرٹلیٹی کے ساتھ بھی پیزن کر سکتا ہے آپ اس کو ڈیاغنوز کیسے کریں نمبر ون آپ کے سمٹمز بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے پیٹ پھول رہا ہے سائز بڑھ رہا ہے اور کوئی آپ کی سمٹمز جو میں نے یا جو علامات میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے کوئی بھی ہے تو آپ نے سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے only a single الٹرا ساؤنڈ can diagnose it easily کہ کتنے نمبر ہیں کہاں ہیں بچے دانے کے اندر ہے بچے دانے کے اوپر ہے باہر ہے کدھر ہے کیا سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ کمپلین کر رہا ہے سو اور اگر ہمیں ضرور پڑے جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ سم ٹائم بھی فیل کہ جی اس کی پیشنٹ انفرٹائل ہے یا پیشنٹ کو کوئی اور سمٹم اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم مور کلیلی پچر کہ وی کن کلکولیٹ بائی بائی کہ کوئی ضرور نہیں ہوتی اور سمپل ایک الٹرساون یا پیلوک الٹرساون یعنی بچے دانی کا الٹرساون یہ ڈائیگنوز کر لیتا ہے کہ جی آپ کو رسولی بچے دانی کے اندر ہے کہ نہیں ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے دیکھیں جی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فرس کریں ایک پیشنٹ ہے جس کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں کوئی علامات نہیں ہیں یہ کلٹرساون کسی وجہ سے کروایا اور اس میں ایک انسیڈنٹل فائنٹنگ تھی فائبرائیڈ کی رسولیوں کی بچے دانی کے جو چھوٹی ہیں ان کے نمبر بھی زیادہ نہیں ہیں اور تو ہم ان کو ویٹن سی کریں گے مطلب کہ we will go and wash them اگر کوئی سمٹمز ہیں انمرید لڑکی ہے یا شادی شدہ خواتین ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سائز بھی چھوٹا ہے نمبر بھی کم ہے اور ہم نے ایسے ہی ہمیں مل گیا تو ٹھیک ہے یا آپ نے صرف فالو اپ پہ رہنا ہے کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کو منسز ابنورمل ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ لانڈیوڈیشن او انفرٹیٹی کا ایشیو ہے یا پیٹ کا پھولنا ہے وزن آپ کو لگے جی پیٹ میں کچھ گولا محسوس ہو رہا ہے تو اسی وقت پھر آپ گو ٹوئے ڈاکٹر آپ ایک الٹسان کروائیں اور اس کو فالو اپ کریں پر اگر کوئی پیشنٹ آتی ہے اور اس کو مہماری کا پرابلم ہے بہت زیادہ آ رہی ہے اتنی کہ وہ اینیمک ہو رہی ہے خون کی شدید کمی ہو رہی ہے ٹکڑے آ رہے ہیں فلو بہت زیادہ ہے اس کنڈیشن میں ڈیفینیٹلی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ لیں فائیبرائٹ کی ایکچول ٹریٹمنٹ کیا ہے دیکھیں وقت کی طور پر جب تک میڈیکل ٹریٹمنٹ کا اگر بہت ہیوڈ فائیبرائٹ ہے اور آپ ینگ پیشنٹ ہیں اور آپ کنسیف کرنا چاہ رہے ہیں تو یوزیلی اس کی اور ہمیں لگتا ہے کہ جی جس جگہ پہ فائیبرائٹ ہے وہ آپ کے بچے ہونے کی طاقت کو بھی روک رہا ہے وہ آپ کے مہماری کو بھی پرابلم کر رہا ہے آپ کو اینیمک بھی کر رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بہتر ہے کہ ہم اس کو ریموو کر دیں یعنی کہ سرجکلی آؤٹ کر دیں ہمارے پاس آپشن ہے جس کو ہم ڈیفرنٹ انجکشن آویلیبیل ہیں جو اس کو ہم دے سکتے ہیں وقتی طور پر جب تک وہ اس چیز کو سائز کو اور اس کی سیمٹمز کو کم کرے گا بیٹ ویل یہ انجکشن ایک دے سیم ٹائم ہم ہر پیشنٹ کے لیے نہیں دے سکتے بکوز اسپیشلی ینگ پیشنٹ جن کے فرٹلٹی اسیوز بکوز ہم ان کو جب روکیں گے یوزیلی ہم دیتے ہیں کہ بہت بڑا سائز ہے ہم پلان کرنے جانے کے آپریشن کرنا ہے ہم نے پیشنٹ کیونکہ یہ سائز کو کم کرے گا یہ خون کی نصر کو کم کرے گا جس سے دیورنگ سرجری بلیڈنگ کم ہوگی اور چانس ہے کہ آپ کی سرجکل رپیئر بہت اچھا ہو جائے کیونکہ اگر ہم اس کو روکتے ہیں تو دی ریز چانس کہ آپ کا سائز و نمبر واپس سے بڑھیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جائے تو وہ پیشنٹ جن کو سرجرکل جو بڑا بہت بڑا بڑا تیومر ہے فائیبروائیڈ سے ہمیں سرجرکل میں لگتا دیورنگ اس کے علاوہ تو وہ لوگ جن کو چھوٹے موٹے فائیبروائیڈ ہیں تین چار ہیں تو تری سنٹی میٹر کے کوئی ایشو نہیں ہے وہ کنسیب بھی کیا ہے تو اس کو منسیز بھی نورمل ہے اس میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انیسیس سرجری کر وائیڈ بڑا ایک کہاں ہیں کیا سمٹم کر رہے ایک ایمپورٹن بات جو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور ٹریٹمن آبیلیبیل ہے جس کو ہم شوہوں سے ریڈیو گرافک لی بھی آپ کر سکتے ہیں وہ خاص قسم کے ڈائز ہوتے ہیں جو ہم جو نسی جا رہی ہیں بچے دانی کے اندر فائیبرویڈ تک اس کو بند کرتے ہیں جس اس کا سائز ہو جاتا پر اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ ہر پیشن کے لئے موضوع نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اس کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے ماں بند ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو سکتا کہ ہو جائے کچھ کو سکتا ہے کہ اس کی کمپلیکیشن یہ ہو جائے کہ آپ کے سائکلز ہے اس میں اپنوملیٹی ہو جائے سو بٹی ایک آپشن ہے آپ کیونکہ نہیں کروانا چاہ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی منجمنٹ پہ جانا ہے تو بچے دانی کا یہ جو آپشن ہے رسولی نکالنے کا اس میں یس چانس ہے کہ خدا خاص تھا بچے دانی کو کوئی نقصان ہو جائے یا پھر بچے دانی اتنا بلیٹ کر جائے یا خون اتنا بہ جائے کہ اللہ نہ کرے بچے دانی کو نکالنے کے زور پڑے مگر یہ بہت مطلب دس بارہ سال سے ہم اپریٹ کریں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے دانی کے نکالنے کے زور پڑی ہو آن کے بہت بڑے سائز کے دس پندرہ بیس بہت بچے دانی بہت سارے ہمارے پیشنس نے میرے کنسیف کیا اس کے بعد اور ٹریٹمنٹ کے بعد لیے تو ان لوگوں کو جو ان فٹائل ہیں سپیشلی ٹھیک ہے جی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ضرورت ہے کہ آپ کے رسولی کو نکالیں اس کے میریٹیٹلی بعد جانا ہے جو بھی ٹریٹمنٹ آکشن ہے آپ اس کے اوپر جانا ہے تاک کہ آپ نفرٹلی کی ٹریٹمنٹ کرنا ہے جتنا آپ گھے نمبا دیتے جائیں گے سکتا کہ سرجی کے بعد ویٹ کریں سپونٹینیس کنسپشن پہ ایک تو چانس واپس آنے کے ہوتے دوسرا چانس یہ کہ جی اتنے پاس پرابلم ہے آپ نے اس کو سور کر نا کل کیا ہوگا وہ تو ہمیں کسی کو نہیں پتا پڑ آج جو آپ کو ایسی کمپلیکیشن ہے آپ کو تیومر بڑھا ہے آپ کو ایفیکٹ کر رہا ہے تو پلیز گو ٹو کنسل تین ایک سمپل اکٹرس آنے اس کو ڈائیگنوز کرے گا get it done آپ جتنا جلدی سیجری کروائیں گے جلدی آپ کا جو ٹریٹمنٹ کروائیں گے اتنا جلدی آپ کا سائز کم ہوگا یا ختم ہو جائیں گے اور اتنا جلدی ہی آپ کا سکس ٹریٹمنٹ کا بڑھے گا سو ایک دفعہ پھر میں اجازت لوں گے آپ سے دیں انشاءاللہ پھر کسی نیکس لیکچر میں ضرور آپ سمال آکھ دیں تینک ویڈی مچ